بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو کنڈنس ملک بنانے کی جیسی بھی بتا رہی ہوں اسے آپ فریش ملک میں بھی بنا سکتے ہیں اور پاودر یعنی ڈرائی ملک میں بھی بنا سکتے ہیں انگریڈنٹس اس کے صرف دو ہی ہیں ایک دودھ اور ایک چینی میں نے یہاں پہ دو کپ چینی دی ہے جو تقریباً یہ دیکھیں 450 ایمل کے برابر ہے اور اس کے لئے چاہیے ہمیں ایک کپ چینی جو تقریباً 220 گرام کے برابر ہے سب سے پہلے ہم دودھ شامل کریں گے فریم ہم نے آن کر دی ہے فریم اس کی میڈیم ہے دودھ شامل کرنے کے بعد اس میں تمام چینی شامل کریں گے اور فریم اب اس کی کر دیں گے میڈیم ٹو ہائی تاکہ اس میں بوائل آ جائے ساتھ ہی ہم اس کو مستخل چمہ چلاتے رہیں گے اور اس کے بوائل پہ آنے کا انتظار کریں گے دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب ہم نے اس کی فریم کو کر دیا ہے میڈیم کیونکہ اب میں اس کو مستخل پکاؤں گے اور اس کو چمہ چلاتی رہوں گی آپ چاہیں تو اس کو سلو فریم یعنی جو سمر کی فریم ہوتی ہے دم کی اس پہ بھی بکا سکتی ہیں لیکن اس کے نیچے داغ لکنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر دا ہز میں لگ جائے گا تو اس کا ٹیکسچر اور ٹیسٹ دونوں خراب ہو جائیں گے تو میں مستخل اس کو چمہ چلاتی رہوں گی اور اسے پکاتی رہوں گے میڈیم فریم پر دودھ کو چینی کے ساتھ پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب دیکھیں اس کا ٹیکسچر یہ آیا ہے اس میں بابلز بھی بنے لگے ہیں دودھ میں جب بابلز بنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اب یہ چیز ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اتنا اس کا ہمیں گاڑھا ٹیکسچر چاہیے بیچ میں اگر لمس بن جائیں تو ان کو اس طرح آپ کر دیں یہ ملٹ ہو جاتا ہے کوئی مستہ نہیں کیونکہ کورنر سے جب ہم اس کو ساف کرتے ہیں تو وہ ایک سخت سیک لیئر آ جاتی ہے اس کو آپ اس طرح مکس کر دیں فریم کر دیں گے آف کیونکہ اب یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑھا ہو گا اس کو اچھی طرح اسے مکس کر دیں تاکہ کورنر سے جب ہم اس طرح یہ سایا لیتے ہیں تو یہ کچھ پیسیز ایسے ہوتے ہیں جو گاڑھا چپکے ہوئے ہوتے ہیں کورنر سے پر تو وہ ملٹ ہو جائیں گے دودھ کے اندر کوئی مستہ نہیں ہے اب یہ ریڈی ہے تھنڈا ہوتا ہے تو ہم اسے بول میں نکالتے ہیں کنڈنس ملک تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے بول میں ٹرانسر کر لیتے ہیں کنڈنس ملک تھنڈا ہو گیا ہے اسے میں نے بول میں نکال لیا ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد اس طرح کھائے گا اور اس طرح کلر کتنا کریمی اور ٹیکسٹر بھی کتنا کریمی اور تھک ہے اگر یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے جائیے اور مکس کر کے اسے ٹیکسٹر کو چیک کرتے جائیے اور ریکوائیڈ کنسسٹنسی آنے تک تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے جائیے ہوم میٹ کنڈنس ملٹریڈی ہے یہ بہت ساری سویٹس ڈیزرٹس اور ایڈلیس کیکس اور آئیس کریمز بنانے کی کام آتا ہے اور نسبتاً بزار کے یہ گھر میں آپ بنائیے تو بہت ہی ایکنومیکل پڑتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اس سے اپنی فرنگز اور فنیو میبر سے شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ